اچھا جی حمزہ جو ہے نا اس نے تو ساری پلاننگ کر چکی ہے کہ بھئی ابیر جو ہے نا وہ چلی جائے کیونکہ بھئی وہ بندہ ہوتا ہے نا کچھ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو خود خوش نہیں رہ سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ بھی ہمیں خوش نظر نہ آئے لیکن جو بھی ہے ہمزہ کا کریکٹر جو ہے نا وہ پورے ڈراما میں کافی زیادہ فنی تھا کیونکہ بھئی اس نے اگر کسی کے ساتھ بڑا کیا نا تو اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا بھی رہا مطلب کافی مزا آ رہا تھا اس کے سینز کو دیکھنے میں اب اس ڈراما میں بھی اگر اس نے ابیر اور ہنان کی زندگی میں جو ہے نا وہ درار ڈالنے کی کافی زیادہ کوششیں کیا نا تو گھر والے تو بھئی اس کو تھو تھو کر رہی رہی ہے نا یہاں پہ ہماری آنی ہے سارا نے اور اس نے آ کے ساروں کو حقیقت بتانی ہے کہ بھئی یہ ساری پلاننگ سی زیاد کی وہ چاہتا تھا کہ بھئی ابیر جو ہے نا وہ ہنان کو چھوڑ دے بکوز وہ دیکھ نہیں سکتا تھا ہنان کو خوش اور یہاں پہ بھئی اس کو کہے گا کہ ابیر کو کہے گی وہ کہ بھئی انان جانا وہ تم سے شدید قسم کی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بھئی میں تمہارے اور انان کے رشتے میں ہرگز ہرگز نہیں آسکتا